موسیقی گزشتہ سال ملکی تاریخ کے بدترین سلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وادی مہران کے ہزاروں خاندان بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے پاک فوج کی جانب سے سلاب کی تباہ کاریوں کے صد باپ کے لیے پہلے مرحلے میں امدادی کاموں کا آغاز کیا گیا جبکہ دوسرے مرحلے میں بے گھر ہونے والے متاثرین کی دوبارہ آبادکاری کے منصوبے کی شروعات کی گئی اس سلطلے میں پاک فوج کے پانچمی کور کے زیر انتظام ہیدرابارڈ ڈیویزن نے زلہ دادو کے چونسٹھ اور تھٹھٹا کے دو سو ستر خاندانوں کے لیے مکانات تعمیر کیے جن میں مساجد، سکولز، بنیادی سہت کے یونٹس، پینے کے پانی کی سپلائی لائن اور دیگر سہلیات بھی شامل تھیں پاک فوج کی جانب سے کیٹی جاکران اور تھٹھٹا کے اسماعیل میمن گوٹ کے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے سکول، چلڈرن پارک، مزد سمیت انسٹھ مکانات تعمیر کیے گئے اس کے علاوہ دادو کے نواہی گاؤں میں مزد، اسکول، چار عدد وارٹر سپلائی کے یونٹس کے ہمراہ انیس مکانات تعمیر کیے گئے اس سلسلے میں پاک فوج نے اپنے وسائل سے اس پروجیکٹ پر دس ملین روپے خرچ کیے ایک پروکار تقریب میں پانچویں کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل محمد زہیر الاسلام نے اپنے دست مبارک سے سلاب زدہ متاثرین کو ان گھروں کی چابیاں پیش کی تقریب کے اختتام پر جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل شوکت اقبال نے کور کمانڈر کو اس پروجیکٹ اور متاثرین کی آبادکاری کے حوالے سے بریف کیا کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل محمد زہیر الاسلام اپنی بہترین صلایتوں کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کے جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلاب زدگان کی آبادکاری کے لیے کوشہ ہیں انہیں یہ یقین ہے کہ پاک فوج اس مسئیبت کے وقت اپنی قوم کے شانہ باشانہ کھڑی ہو کر اپنا قومی فریضہ احسن طریقے سے نباتی رہے گی راشد خان میٹرو ون